تروازوں کو بھیڑ دیا جائیں گا جہنم کے درجات کس طرح سے ہوں گے جہنم میں صحیح مسلم کے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جہنم کے مختلف درجات ہیں سب سے نشلہ ہے سب سے نشلہ درجہ جو جہنم کا ہوں گا وہ یہ ہوں گا کہ اس کا عذاب ایک شخص کو اس کے تکنوں تک دیا جائیں گا سب سے ہلکا عذاب اس کا عذاب اس شخص کو اس کے تکنوں تک دیا جائیں گا اس لیے کہ اس نے نیکیاں کی ہوں گی لیکن ایمان نہیں لائے ہوں گا بہت نیکیاں کی ہوں گے لیکن ایمان نہیں لائے ہوں گا اس وجہ سے عذاب تو ہلکا ہوں گا ختم نہیں ہوں گا تکنوں تک دیا جائیں گا دو آنکھ کی جوتیاں اس کے پہروں میں ڈالی جائیں گی اس آنکھ کی جوتی کے شدت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہوں گی کہ اس کا بھیجہ ہانڈیاں میں جیسا اوبلتا ہے پانی میں جیسا اوبل رہا ہوں گا دو جوتی آنکھ کی پہنائے جائیں گی اس کی شدت اتنی ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا بھیجہ ہانڈیاں میں پانی اوبلتا ہے جب کھانا بنانے سے ہوئے ویسا اس کا بھیجہ اس کے دماغ میں اوبل رہا ہوں گا یہ ہے سب سے ہلکا عذاب جو جہنمیوں کو دیا جائیں گا اور سب سے دردناک عذاب جن لوگوں کو دیا جائیں گا وہ منافق ہوں گے سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمہ ایک سو پہ تالیس میں اللہ نے کہا منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے مرتبے اور درجے میں ہوں گے اس لئے کہ جنت کے اونچے مخامات ہیں جہنم کے گہرے مخامات ہیں منافق چونکہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے دل میں کفر چھپاتا ہے مومنوں کو زیادہ نقصان دیتا ہے بنظمت کافروں کے اس کی سزا بھی سب سے بتر ہے لہٰذا ہم کوشش کریں کہ نفاق کی کوئی علامت مومن ہونے کے ناتے مسلمان ہونے کے ناتے اپنی نفس میں باقی نہ رکھے اس لئے کہ سب سے دردناک عذاب منافقین کو ہے یہ در کی اسفل امین النار جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے اور جہنم کا سب سے نچلا حصہ کتنا نچلا ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ اگر تفصیلات آئیں گی چھوڑا یہ لمبائی میں وہ اتنا نیچہ ہے کہ اگر ایک پتھر اگر پھیک دیا جائے جہنم کے اندر تو ستر سال لگتے ہیں اس کو اس کے تل میں پہنچنے کے لئے جو لوگ فزیکس کے سٹوڈنٹ ہے وہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے جب کسی چیز کو پھیکا جاتا ہے اس کی وزن کے اعتبار سے جب وہ نیچے گرتی ہے تو اس کی رفتار بڑھتے جاتی ہے بڑھتے جاتی ہے بڑھتے جاتی ہے چونکہ وہ گر رہی ہے نیچے کی طرف آ رہی ہے سمجھ رہے آپ تو اندازہ لگتے جب کسی ستر سال تک گرتے رہیں گی اس کی رفتار کیا ہو جائیں گی کتنی گہری ہے جہنم تو وہ ستر سال جہاں قتم ہوتے جہنم کا تل ہے وہاں رہیں گے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے دین اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ایمان کا لبادہ اور لباس اڑکے وہ ہوں گے منافقین اسی طرح جہنم کے مختلف درجات ہے لوگوں کے مختلف گناہوں کے اعتبار سے اس میں کیا سلسلہ ہوں گا اوپر اور نیچے کیا اس کی تفصیلات تو نہیں ملتے لیکن مختلف درجات ہوں گے سب سے ہلکا جوتیوں والا سب سے گہرا منافقین کو بہرحال دیا جائیں گا اسی طرح جہنم کا ایک درجہ جس کا تذکرہ قرآن نے کیا وہ جہیم ہے جس کا معنی ہے بھڑکتی ہوئی آنگ جہنم کا ایک حصہ آنگ ہے یادر کی ویسے جہنم یہ آنگ ہے آنگ ہے اور آنگ ہے جیسا جنت باغ ہے باغ ہے اور باغ ہے ہاں جھاڑ ہے سائے دار درخت ہے نہرے ہیں اسی طرح جہنم صرف آنگ ہے آنگ ہے اور آنگ ہے اڑنا آنگ کا بچھونا آنگ کا کنگن آنگ کے بیڑیاں آنگ کی سزائیں آنگ میں دی جاری اگر وہ خون کی ندی میں بھی ڈوبا ہے جیسا سودخوروں کے بارے میں کہا گیا تو وہ خون بھی آنگ میں ہے وہ کتنا گرم ہوں گا اندازہ لگا لیجی اور اسی گرمی کی شدت کیا ہوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال ہوا اسی گرمی کی شدت کیا ہے تو کہا دنیا میں جتنی گرمی تم پیدا کر پاتے ہو اس سے ان ستر ٹائمز زیادہ ٹوٹل ملا لیا ہے تو ستر وقت جو زیادہ ہے اندازہ لگا یہ اگر مثال کے طور پر دنیا میں ہم دو ہزار ڈگری پیدا کر سکتے ہیں ویسے انسان آج لاکھوں ڈگری تک پیدا کرتا ہے لاکھوں ڈگری تک جس کی بنیاد پر وہ سب سے چھوٹا جس کو کہتے ہیں خلیہ یا نیوکلئر جو ہوتا ہے اس کو توڑ سکتا ہے جس سے بہت ساری انرجی بہت ساری توانہی اور خوت جو ہے نکلتی ہے وہ لاکھوں ڈگری پہ توڑتا ہے جا کر لیکن ایک موٹی مثال دے رہا ہوں اتنی تفصیلات اتنے کیلکولیشنز بنا جاتے ہیں اگر دو ہزار انسان بنا سکتا ہے تو جہنم کی آگ ایک لاکھ چالیس ہزار ڈگری سینٹی گریٹ ہے یہ مثال دے رہا ہوں میں یقیناً جہنم ہم ایکسپلین نہیں کر پائیں گی ہم سمجھ نہیں پائیں گے چونکہ وہ جو سوچیں گے اس سے آگے ہی نکلنے والی کوئی ذہن سوچ نہیں سکتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں اگر دو ہزار ہے تو ایک لاکھ چالیس ہزار اور یہ سب پیمانوں کو ایک طرف رکھ کر صرف گرمی کی شدت کی اندر گرمی کی دنوں میں کچھ مہینے کے کچھ دن جو دس سے بارہ ہوتے ہیں جو چار مہینے کے اندر آتے ہیں جن میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر جاتا ہے جو ہمارے شہر میں چالیس سے جو ہے پیتالیس کے بیچ میں ہوتا ہے اس گرمی کو تصور کر لیجئے اور ایک طرف ستر درجے زیادہ دنیا میں انسان جتنی آگ پیدا کر سکتا اس سے زیادہ وہ جہنم کی شدت ہے ہر چیز آگ میں ہو رہی ہے یہ بات آپ سوچ لیجئے اور اس کے بعد سنی ہر چیز آگ میں ہو رہی جو کچھ ہے اگر وہاں کوئی چیز کھلائی جاری ہے تو وہ اتنی آگ میں اتنی گرم ہے کوئی چیز پھلائی جاری ہے تو اتنی آگ میں اتنی گرم ہے کسی جگہ سلائی جارہا تو اتنی آگ میں اتنی گرم جگہ میں ہی ہے اس سب کچھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے کالیٹی کے اور بھی ویڈیوز جو ہے بنا سکیں اور یہ پیغام اسلام کا دوسروں تک بھی پہنچا سکیں جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کیجئے آپ نہ تعاون اسی ویڈیو ملیں گی اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی ضرور بھی ضرور آپ نہ تعاون کریں آپ ہمیں زکاة اور صدخات کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زکاة اور صدخات ہم تک پہنچائیں بالخصوص رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ اس دعوت و تبلیغ کی کام میں آپ کا بھی تعاون لگیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ